گنیز بوک آفورڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی افطار پارٹی ہر سال سعودی عرب میں آئوجت کی جاتی ہے اس افطار پارٹی میں ایک ساتھ پانچ لاکھ لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس پر ہر دن دس لاکھ سعودین ریال خرچ ہوتے ہیں جس کی بھارتی قیمت کئی کرون روپے ہے سعودی عرب کے مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں آئوجت ہونے والی اس افطار پارٹی میں ہر دن ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر زمزم کا پانی استعمال ہوتا ہے اس افطار پارٹی میں دس منٹ کے اندر پچاس ہزار لیٹر عربی کافی تین لاکھ بریڈ رول اور پچاس ہزار لیٹر دہی اور دودھ خرچ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس افطار پارٹی میں کچھ ہی منٹوں میں پچاس ہزار لیٹر فلوں کے جوس اور چالیس ٹن خضور ختم ہو جاتے ہیں اور سعودی عرب ان سب کے لیے کسی بھی انسان سے ایک روپیہ نہیں وصول کرتا سعودی عرب میں یہ افطار پارٹی پورے تیس دن چلتی ہے اور اس میں ہر دن لاکھوں لوگ روزہ افطاری کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے شامل ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ذرا بھی غندگی دیکھنے کو نہیں ملتی افطار کے ختم ہونے کے پندرہ منٹ کے بھیتر ہی نہ صرف فرش دل دیا جاتا ہے بلکہ لوگ اسی جگہ پر نماز بھی ادا کرتے ہیں ایسی ہی بھوہ افطاری کا انتظام سعودی عرب مدینہ میں بھی کرتا ہے یہاں پر مزید نبوی میں ہر دن لاکھوں لوگ روزہ افطار کرتے ہیں عرب دیشوں کی مہمان نوازی اور ان کی نفاست سے آج ہر کوئی حیران ہے اس افطار پارٹی میں کئی کلومیٹر لمبا دسترخوان لگتا ہے جس پر لاکھوں لوگ افطار کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ مزید حرم میں بچھائے جانے والے اس دسترخوان کی لمبائی بارہ کلومیٹر ہے اس افطار پارٹی کا آیوجن کتنا بھوی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر سال سعودی عرب اس کے لیے الگ سے ایک ٹیم گھٹھت کرتی ہے اور اس میں کام کرنے کے لیے دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں سے ہزاروں لوگ بلائے جاتے ہیں دنیا کے بہت سے دیشوں نے سعودی عرب کے اس ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کی لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اس سے پہلے مصر کے کاہرہ شہر میں دس ہزار چار سو پائیسٹھ فٹ لمبی ایک افطار ٹیبل بنائی گئی جس پر سات ہزار لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا تھا یہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی افطار ٹیبل مانی جاتی ہے لیکن سب سے بڑی افطار پارٹی کا خطاب آج بھی سعودی عرب کے نام ہے جو شاید کبھی ٹوٹنے والا بھی نہیں اور اگر کوئی اس ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے تو وہ ہے خود سعودی عرب بے شک عرب دیش جو کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں اتحاس بن جاتا ہے پھر چاہے وہ فیفا ورڈکپ کا آج او جن ہو یا پھر دنیا کی سب سے بڑی افطار پارٹی کا آج او جن پچھلے ایک دشک میں سعودی عرب نے وہ کر دکھایا ہے جو اس سے پہلے کوئی عرب دیش نہیں کر پایا عرب دیشوں کو تو چھوڑیے امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنے بڑے اور وشال آئیوجن کو اتنے سلیکے سے انجام دے سکے اس پارٹی کے بارے میں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اس کے دیش میں بغیر روزہ افطاری کے مغرب کی نماز پڑے یہ سعودی کے لیے شرم کی بات ہوگی کہ کوئی ویکت بھوک کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کل اگر میدان حشر میں سوال ہو گیا تو ہم نبی کو کیا مو دکھائیں گے بے شک عرب دیشوں میں بھلے ہی لاکھوں برائیاں ہوں لیکن ان کا یہ ززبہ کمال کا ہے